جی گائش تو آپ دیکھ سکتا ہے اس خوبصورت سے السلام علیکم تو آج ہم جا رہے ہیں باہر السلام علیکم لیڈیز و جنتلمنے والکم بیک ٹو اینار ویلوک صبح اٹھ کے دیکھا تو ٹیمپریچر تھا وہ آلمس مائنس ٹو مائنس ٹری پہنچا ہوا تھا اور ہل کے لکے سے بارش کے آپ کترے دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہماری کھڑکی کے اوپر وہ گلاس کے اوپر لگے میں ہیں اور پیچھے آپ کو وائٹ سی سنو نظر آ رہی ہے جو ہمارے بلکل فلیٹ کے بیچھے گارڈن سے ہے اس میں اندر ساری جو ہے وہ وائٹ سنو جو ہے اس نے کور کیا ہے گرین گراس کو یہ بڑا خوبصورت سین لگ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو سنو فال کا سین تھوڑے در بعد یہ سنو فال شروع ہو گئی اور آپ دیکھ سکتا ہے برف جو ہے اس کے سوفٹ سوفٹ بالز کی صورت میں نیچے گر رہی ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ ڈھکی میں ہیں اس پاس ساری کی ساری گرینری جو وہ وائٹ ہو گئی ہوئی ہے ساری اور گھروں کے اوپر جو انہیں جو ان کا چھت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو اس کا کور ہوئی ہوئی ہے اس سفید رنگ کی سنو کے ساتھ اور موسم جو انتہائی تھنڈا اور سرد اور زبردست قسم کا موسم وہا ہے موسم کا ایک فائدہ تو یہ بھئی کہ ویو تو بڑا آپ کو زبردست لگتا ہے پیارا لگتا ہے کہ اس نو اور یہ کیا ہی بات ہے لیکن اس موسم کے اندر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ گھوم پر نہیں سکتے ہیں بکاوز ایک تو سردی ہوتی ہے دوسرا یہ سڑکیں بلوک ہو جاتی ہیں گاڑی سلپ ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ایک بہت ہے یہ بہت ہے کہ دوسرا یہ بہت ہے اس کے لیے راستے ہیں جس میں ہے لیکن وہ بہت ہے تو یہی اور یہ حیرت کاری سوری ہے اور یہ بھی اس پاس روچوی کے بہت ہے تو یہ سین ہے بھئی اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت فل ایک قسم ہے جو سنو فال یہاں پہ ہوری ہے اور موسم جو ایک جیس ہے جس سنو فال دو عیلیا ہے یہ ویڈیو بیرے سے نویمبر کے اند کی ہے یہ اینڈ نویمبر این یوکی جس میں عام طور پر سنو فال نہیں ہوتی یوکی میں جنوری اور فروری جہاں پر آپ کو سنو فال زیادہ ہوتی ہے پچھلے دس سال کا ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے تیمیریچر کے حوالے سے یوکی میں نویمبر میں سب سے زیادہ تھرن جو ہے دس سال میں اس سال دوہزار تریس میں جو پڑی ہے تو یہ سارے کا سارا سین ہے اور اس خوبصورت ویو کو اور اس برفباری کو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے جی تو ساتھ جو ہے وہ اپنے ورک پہ چلے گئے تھے اور میں سلوہ گھر تھے بس میں سلوہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی اور پین کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے جی تو بس ناشتہ تیار ہو چکا ہے ہافر ایگ اور دو سلائس ہم نے ٹوست کر لیے السلام علیکم ایری بڑی بس میں ابھی دھر سے نکل رہا ہوں اور ہسپٹل جا رہا ہوں اور نکلتے ہی میں نے دیکھا تو ایک دفعہ دوبارہ رات کو جو نہ ہو لگتا ہے کافی زیادہ سنو فال ہوئی ہے اور ہر طرف جا رہا ہوں برف ہی برف ہے نکلتے ہی میرے تو آپ رائٹ لیفٹ پر دیکھ سکتے ہیں ساری گاڑیاں برفوں میں نکلتے ہیں اور میں بس جا رہا ہوں اپنے ہسپٹل کام کی طرف جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس خوبصورت سے ویو کو یہ ہمارے رائٹ اس سارے اجاز پر آپ کو بلڈنگ حضر آ رہی ہیں یہ فلیٹس ہیں اور یہ ہسپٹل کی اکوموڈیشن ہے میں بسکلی یہاں پر نہیں رہتا بس جب میں یہاں پر آیا تھا مجھے یہاں پر نہیں ملی تھی جگہ سو میں اکراس در روڈ رہتا ہوں اس طرف پرلی طرف سو یہ راستہ جاتا ہے ٹو ورڈس ہسپٹل تو آپ آرڈی ایک بورڈ دیکھ سکتے ہیں بلو گلر کا سامنے تو یہ ہسپٹل کی رائٹ باؤنڈری ہے یہاں سے شارٹ کٹ ہے تو ہم لوگ جو لوگ واغ کر کے آتے ہیں وہ یہاں سینٹر ہو جاتے ہیں تو ہسپٹل کافی زمین پر پھیلا ہویا تو اس کی آگے بھی پرلی طرف بھی ایک اور باؤنڈری ہے رائٹ لیفٹ پہ اور فرنٹ بیگ چار قسم کی اس کی ہے انٹرنس وغیرہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور سیدھا امرجنسی ہے اور سب کچھ سیدھا ہی ہے ہم لوگ رائٹ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہمارا کہلیں کہ سیم ڈے امرجنسی کیر یا کلینک جو ہم کرتے ہیں وہ ہے وہاں پہ ہم جائیں گے بھی اور جا کے مریض دیکھتے ہیں اور کام شام شروع کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے میں اومنہوب جو ہے وہ ساف کرنے لگے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ برے حالات ہوئے تھے اس کے کیونکہ دو دن ہو گئے تھے میں نے ساف نہیں کیا اور بس اس کے ایسے حالات ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ ڈیلی ساف کرنا بڑتا ہے آلموسٹ اگر آپ جو ہے زیادہ تر جو جیسے ہم گوکنگ کرتے ہیں پاکستانی سٹائل میں سپیشلی تو اس میں آپ کو پتہ ہے آئل بھی یوز ہوتا ہے اتنی ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں نا تو وہ ادھر ادھر گرتی بھی ہیں ہلکی پل کی جیسے دم دیتے ہیں پیانی بھی ایون گرچ ہے نا اس پہ تو اس کے بھی سٹینز لگ جاتے ہیں خیر تو بس میں یہ صفائی کر رہی ہوں میں آپ کو دکھا رہی تھی میں نے نا ایک سلوشن بنا لیا تھا ڈیش واشر جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی اور پھر میں اس کو جو ہے اچھی طرح سکرپ کر رہی تھی اپنے ہوپ پہ اور آپ کو ملتے ہیں جب میں اس کو کلین کر لوں گی نا کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا نیٹ کلین لگتا ہے جی تو بس جو ہے وہ صاف ہو گیا اوان ہو آپ دیکھ سکتے ہیں پس میں ٹیشو سے اس کو تھوڑا سا وائپ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے بلکل ہی صاف ہو جائے اور جب ڈرائے ہو جاتا ہے تو پھر یہ بلکل صحیح طرح شائن کرتا ہے یہ پہلے میں نے جو ہے وہ کچن ان کا سلوشن جو ہے وہ یوز کیا تھا کچن کا کلینر ملتا ہے ایک سپریسا اور یہ دیکھیں آپ کتنا ساف ہو گیا اس پہ جتنے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹینز نظر آ رہے ہیں نا یہ آلیڈی ہی تھے جب ہم اس گھر میں موو ہوئے تھے تو تب ہی سے ہی سٹینز ایسے لگے ہوئے تھے اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں باہر اور جی باہر کا موسم دیکھیں اتنی ٹھنڈ ہے یہاں پہ اوہ مائی گاڈ برف ہی برف ہے دیکھیں لیں دیکھیں پوری برف میں ڈھکی ہوئی ہے سلوہ اور ساد اندر السلام علیکم گائز آپ سب خیریت ساؤں گے اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تو ہماری گاڑی کا آپ کو میں نے حالات دکھانے تھے سین یہ ہے کہ میں ایکسل میں جاپ کر رہا ہوں میرا ہسپٹل ہے وہ بہت وارکنگ دسنس پہ ہی ہے تو دو دن سے گاڑی جاو کھڑی رہی اور برف اس پہ پڑتی رہی پڑتی رہی اور اتنی برف جمع ہو گئی ہے کہ پل ٹائم جونا بھر گئی ہے اور اب ہم جا رہے تھے ذرا باہر کوئی چیزیں لینے کے لیے گاڑی کے تو حالات کافی زیادہ اس پورے ہوئے میں ہیں ہم نے رہم میں ریموو کرنا پڑے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے برف جونا وہ پاگلوں کی طرح نیچے سے گر رہی ہے بالکل یہاں پہ اور پل ٹائم جونا ایک انٹینس قسم کا سین ہے باقی گاڑی نے اپنی صاف کر لی ہے ہماری گاڑی جو کھڑی دو دن سے تو اس کے حالات ہی ہو گئے ہیں تو اب جہنا جی آسمہ لگی رہی ہے لے کے اسے کچھ کرنے صاف ہو اور سلوہ میرے ساتھ ہے یہاں پہ سلوہ ہیلو سلوہ اس وقت میری گود میں چڑھی وی اور آسمہ اس وقت جب صاف کر رہی ہے جی آسمہ کیسے جذبات ہیں آپ کے برف صاف کرتے ہوئے سلوہ لوں میں کرتا ہوں باقی پکڑ دو آسمہ آجو ہم ٹرنز سوچ کرتے ہیں اور اب میں سلوہ کرتا ہوں صاف کرنا جی گائز ہم سردین میں ڈرائیو کرتے کرتے فارم آنچ گئے ہیں مدینہ شاپ پہ جہاں پہ ہم لوگوں نے لینی ہے کچھ چیزیں کھانے پینے کی تو بہت سارے چپ سپ دیکھ سکتے ہیں اب لگے میں جو جو موز لائکس کی یوکے کے نہیں بلکہ یہ انہوں نے اپنے ملکوں کے منگوائے میں ہیں عربی کنٹریز کے تو خیر یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جو چیز لی جو میرا دل بڑا کر رہا تھا وہ تھا ان کے ملائی والے سیخ کباب کا تو سیخ کباب جب ہم لوگوں نے لے لی ہے جو کہ تھے پندرہ سیخ کباب دس پاؤنڈ کے آہ جو ریزنبل آلدو تھوڑا تھوڑا سا سائٹ پہ لیکن جو کباب کی قولٹی ہے اور کباب کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت آسم ہے اس کو آپ جب موڈ کرے آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کا سینڈویج بنائیں تو ایک اچھی آپشن مل جاتی ہے تو یہ باقی ہاں پہ ڈرائی فروٹس وغیرہ اور ہر چیز جو ہے آہ اویلی ہم نے چکن بھی لے لیتے ہاں سے تو ہم نے کہا میٹ شاپ سے چکن لے لیا ان سے میڈیم چکن ہم لوگوں نے لیا اور اس کے ہم نے سمال پیسز وغیرہ کرا لیے تھے تو چکن لینے کے بعد ہم نے یہاں سے روٹیاں وغیر لینے کا عمور تھا کیونکہ گھر میں آسمانے بنائے گرم گرم چنے چنے بھی بہت یمی تھے تو آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں اور اس پر بے تہاشا دالیں اور مسالے بھی نظر آئیں گے تو دال بھی ختم ہوئی تھی تو ہم نے مون کی دال جو ہے وہ بھی یہ ہی سین سارے کا سارا اور اس طرح اس مدینہ کی شاپ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی ہر چیز دستیاب ہوتی ہے دالیں ہوں چنے ہوں مسالے ہوں ہر ایسا مسالہ جو کہ آپ کو کسی انگریزی دکان میں نہیں ملے گا وہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سیخ کباب مسالہ پلاو بریانی مسالہ تکہ بوٹی اور ہر کسم کے مسالے موجود ہیں تو یہ ہم نے سب چیز اس میں ڈال کے اور بل کاؤنٹر جاتے ہوئے آپ کھجونے پڑی ہیں اور مختلف کسم کی چیز مکھن اور سوسیجز اور یہ دیکھیں ان کی سوسیجز ساری پڑی ہیں اچھی خاصی انہیں اپنی دکان کو پورا بھراو ہے ہر کسم کی چیز کے ساتھ ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اس سیلیلی درنکز بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو پاکستانی مرنڈا جو ہے وہ بھی دستیاب یہاں پہ یہاں پہ جو فینٹا یا مرنڈا جو بھی درنک آتی ہے دیفرنٹ ٹیسٹ اور دیفرنٹ کلر کی ہوتی جو اورنڈ کلر کی پاکستان کی مرنڈا وہ آپ یہاں پہ نہیں ملتی تو خود خود ہماری گھر میں ہو گئی تھی فینش ہم نے کہ لیٹس گیٹ آگ آف آف پیکٹ آف ڈیٹس از ول اور یہ دیکھیں روٹیاں ہیں روٹیاں پکڑی ہیں کچھ یہ رگز لگے تھے جو سارے ایک رگ تھا جی تو مدینہ سے شاپنگ کر ہم لوگ آلڈی آگئے تھے آلڈی سے ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی اور ہم نے جلدی جلدی سے شاپنگ کی تھی اس لئے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تو بس بلنگ کاؤنٹر میں کھڑے میں دیکھ سکتے آپ کہ کوکا کولا چھوڑ دی جتنے بھی اسرائیلی پروڈکس ہم نے ختم کر دی اور یہ ڈائیٹ کولا یوکی کا برانڈ وہ یوز کر رہے ہیں جی تو بس ہم گھر آگئے تھے اور میرے کالے چنے بنایا تھے اور بس کھانا کھاتے ہیں آج کا ویلوگ پسند دار ہوگا اللہ حافظ